انہیں کبھی پچاس لاکھ کی بھی ضرورت ہوئی نا تو اللہ نے انہیں دے دیا میں کہتا ہوں دوستو مزہ آگے مزہ آگے کہ ایسا وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں مزہ آ جائے گا آپ کو اچھا دوستو دنیا میں انسان رزق چاہتا ہے مال چاہتا ہے سب کچھ مانگتا ہے لیکن دیکھیں اکبت آخرت نہیں مانگتا تو دیکھیں ایک بزرگ بھی علماء بھی فرماتے رہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم رزق کے وضائف کرتے ہیں رزق کے لیے دکانوں پر جاتے ہیں ہم نوکریاں کرتے ہیں ہم جگہ جگہ رول گئے ہیں اس رزق کے لیے کہ جس رزق کا وعدہ میرے رب نے کر دیا ہے جس رزق کا وعدہ میرے خانہ کعبہ کے خدا نے کر دیا ہے اور پھر ہم اس رزق کے لیے ٹھوکرے کھا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی زیرو زمین پر چلنے والا ایسا نہیں انسان نہیں کوئی بھی ہے کوئی کیڑا ہے کوئی مکوڑا ہے کوئی پرندہ ہے کوئی جانور ہے کوئی ایسا زیرو نہیں جو زمین پر چل رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کے ذمہ اس کا رزق نہ ہو وہ رزق حاصل کرنے کے لیے ہم جگہ جگہ رولتے ہیں وزیفے بھی کرتے ہیں لیکن جس کا وعدہ رب نے نہیں کیا بخشش کا بخشش اپنے عمال پر ہے اس کی ہمیں پرواہ نہیں اب میں یہاں پر جتنی میں نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا ماہِ سفر میں آپ امیر کر دیے جاؤ گے امیرہ امیروں کبیرہ کر دیے جاؤ گے اور مزے کی بات جو میں شروع میں میں نے کی وہ یہ ہے کہ اس سے آپ کی آخرت بھی بنے گی میں آپ کو وہ عمل بتانے لگا ہوں کہ آپ کی قبر بکہ نور بنے گی اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے تندرستی دے آپ دو سو سال جی ہیں میں یہ نہیں کہتا لیکن یاد رکھیں کہ جس بندے نے دنیا میں سانس لیا ہے یا جس جس بھی روح نے چاہے وہ جہنور ہے جس نے سانس لیا اسے موت آئے گی آئے گی نا تو پھر آپ کی قبر ہزاروں انوار سے نوروں سے بھر دی جائے گی اور جس کی قبر روشن ہو اس وظیفے سے کیا اس کی دنیا ہندیر ہو سکتی ہے کیا اس کی اس کا محشر ہندیر ہو سکتا ہے کبھی نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو اپنا قرب نصیب کرے دنیا میں کسی کا متاج نہ کرے اور آخرت میں بھی اللہ آپ کی مغفرت فرمائے اور آپ کے صدقے مجھنا چیز سخت کنگار سیاکار کی بھی اللہ مغفرت فرمائے تو دوستو میں آپ کو عمل بتانا چاہتا ہوں یہ عمل ایسا ہے کہ جو کوئی اس صورت کو کسی کام کے لیے اکتالیس مرتبہ پڑتا ہے میں آپ کو عمل بتانا چاہتا ہوں لیکن پہلے سن لیں اس کی ہر مشکل آسان ہوتی ہے ہر مقصد پورا ہوتا ہے اور اگر ہر رات کو وہ سوتے وقت یہ پڑا کرے تو بہت برکت ہوگی اس کے گھر میں لڑائی جگڑے ختم ہوں گے اس کے گھر میں جو روز مرہ کی جو تکلیف ہیں رزق کی کمی ہے کلا کلا رہتی ہے کہ یار یہ چیز آئی ہے وہ نہیں ہے وہ آئی ہے یہ نہیں ہے وہ ختم ہوگی ہر مقصد پورا ہوگا اور آخرت میں نے کیا بات کہی تھی کہ ہم آخرت کی فکر نہیں کرتے جس کا وعدہ رب نے نہیں کیا رزق کی کرتے ہیں جس کا وعدہ رب نے کر دیا ہے کہ بھئی میں دوں گا تو اس سے آپ کی آخرت بھی ٹھیک ہوگی عذابِ قبر سے معافی ہوگی نورِ معرفت آپ کو حاصل ہوگا آپ کا ضمیر جو ہے بندے کے جو اندر کا بندہ ہے نا وہ روشن ہوگا روشن ضمیر آپ ہو جاؤ گے اور پشیدہ باتوں سے اگہ ہی حاصل ہوگی ہو سکتا ہے کوئی ایسا معاملہ ہو کہ آپ کو پہلے ہی رات کو خواب میں اگہ کر دیا جائے یا آپ کو ویسے ہی ایک قسم کا وہ الہام طیب چیز ہوتی ہے بندے کے دماغ میں آ جاتی ہے ہاں یہ ہونے والا ہے تو آپ کو پشیدہ باتوں پر اگہ ہی دی جائے گی سعادتِ عبدی آپ کو حاصل ہوگی دنیا کو چھوڑ کر خدا کے ساتھ آپ کا تعلق پیدا ہوگا دنیا میں سے بھی تعلق ہوگا لیکن جتنا دنیا سے ہونا چاہیے اتنا دنیا والوں سے ہوگا جتنا خدا سے ہونا چاہیے اتنا خدا سے ہوگا اور کوئی بھی نیا چاند دیکھ کر دیکھیں اب یہ ماہ سفر کا میں آپ کو وظیفہ بتانے والا ہوں لیکن ایک آپ کو میں ایک دائمی وظیفہ دینے لگا ہوں دائمی ہر جب چاند نکلے کوئی بندہ اگر نیا چاند دیکھتے وقت اس کو پڑھ لے پورا مہینہ خوش رہے گا خرم رہے گا اور جو بندہ بھی انشاءاللہ تعالی اس کو روز پڑے گا اس کا رزق بھی اس کو وافر دیا جائے گا اس کو عذابِ قبر سے نجات دی جائے گی اور انشاءاللہ جو عذابِ قبر سے بچ گیا اس کو آخرت میں بھی اس کا جو پلڑا ہے نیکیوں کا اس کی جو ترکڑی ہے اس کا جو ترازو ہے اس کی جو بطلب ہے کہ نیکیوں کا ویٹ ہے وہ بڑھ جائے گا جو بندہ تین بار روزانہ پڑتا ہے ہر تکلیف مسئیبت سے اسے نجات ملتی ہے اب پراپر عمل آپ کو بتاتا ہوں گزارش ہے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اچھی چیز کو لائک کرنا آپ کے نصیب کو چار چان لگاتا ہے یاد رکھئے ایک کمنٹ کر دیں اور چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن نظر آ رہی ہے یہ لازمیان کریں دوستو سورہ الملک کی میں بات کر رہا ہوں سورہ الملک جو بندہ دیکھیں ایک سورہ الواقعہ ہے یہ آپ کو سورہ الواقعہ لکھا وہ نظر آ رہا ہے یہ پڑھنے والے کے گھر میں رزق کام نہیں ہوتا اور سورہ الملک پڑھنے والے کی قبر کو اللہ پاک منور فرما دیتا ہے اور جو سورہ ملک کو روز تین بار پڑھ لے اس کی قبر تو زہر اللہ انشاءاللہ منور کرے گا کوئی شک نہیں انشاءاللہ لیکن اس کی دنیا بھی برکت مطلب ہے کہ دیکھیں گھر میں رولے پیسے نہ ہونا چیزیں نہ ہونا آپس میں کچ کچ پھک پھک آپس میں گھر والوں کی لڑائی جگڑا ختم ہوگا اللہ آپ کو عزت دے گا نور مارفت دے گا غیبی باتوں پر آپ کو ہو سکتے آگئی اللہ تعالیٰ دے جو بندہ رات کو تین مرتبہ سورہ الملک اس مہینے میں خاص کر سفر کے مہینے میں پڑے گا انشاءاللہ ویسے تو میں یہ روز کا عمل بتا رہا ہوں سفر کا مہینہ ہو ربیل اول کا ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو آپ یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ ہر حاجت رب آپ کی پوری فرمائے گا اور ایک آخری بات میں کہہ کے اجازت چاہتا ہوں کہ میرے والد صاحب نے ایک بار میں چھوٹا تھا تو مجھے بلایا اور فرمانے لگے بیٹا میں روزانہ سورہ الملک اور سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہوں دوستو میرے والد صاحب نے زندگی میں بڑی سٹرگل کی ہے چھوٹی سی ریڈی لگایا کرتے تھے جب دنیا سے گیک کروڑوں کے مہینے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا سے جانے کے بعد بنا امیر ہوا ہے زندگی میں یہ امیر تھے نا لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ دیکھیں سورہ الملک آپ کی قبر کو روشن کرتی ہے سورہ واقعہ جو ہے آپ کے گھر میں کبھی بھوک افلاس فقر و فاقعہ نہیں آنے دیتی لیکن سورہ ملک جو تین برتبہ روز پڑھ لے اس کو وہ خود دیکھے گا اپنی آنکھوں میں چند دن پڑھ کے دیکھے انشاءاللہ اس کی ہر حاجت بھی اللہ پوری فرمائے گا اور میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے ستائی سال ہو گئے تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے تو پھر ریاکاری کر دی سمجھایا کرتے تھے نا کہ کوئی عمل کرو یہ دکھلاوا نہیں ہے کیونکہ ایک والد بچے اپنے کو نصیت نہ کرے گا تو کون کرے گا یعنی اپنے بچے کو شوک نہ دلائے گا تو کون دلائے گا تو ستائی سال کہنے لگے ہو گئے میں یہ سورت پڑھتا ہوں سورہ ملک اور سورہ واقعہ تو دوستو آخری بار یہ ہے کہ یہ مہینہ بڑا برکتوں والا ہے لوگ کہتے ہیں بلاؤں والا یہ مہینہ مہینہ دن رات کوئی بلاؤں والا نہیں ہوتا ہاں ہمارے جو بردعمال ہیں وہ ہمارے اوپر بلائیں لاتے ہیں تو ہمیں یہ نیک عمل کر کے سورہ ملک کی روز تین بار تلاوت کر کے اپنے اوپر سے ہر قسم کی بلاؤں کو خود اتارنا ہے تو عمل کریں انشاءاللہ تعالی میں کہتا ہوں کہ یہ عمل کرنے والے کبھی کبھی میں نے اپنے والد کو دیکھا ستائیس سال کہنے لگے ہوگے پڑھتے ہوئے ظہرہ اس کے بعد بھی کئی سال انہوں نے پڑھی میں بچپن میں میرے وہ بات مجھے کہہ رہے ہیں تو میں اٹھائیس نتی سال میری عمر تھی جب وہ فوت ہوئے تو ظہرہ پھر آپ سوچیں کہ پھر بعد میں چالیس سال انہوں نے پڑھی ہوگی تو دیکھیں انہوں نے کبھی کبھی نہیں دیکھی انہیں کبھی پچاس لاکھ کی بھی ضرورت ہوئی نا تو اللہ نے انہیں دے دیا میں کہتا ہوں کہ ایک بار انہیں پچاس لاکھ کی ضرورت تھی اللہ نے انہیں سبب لگایا ادھار ملا چھے ماہ میں انہوں نے ادھار اتار دیا چھے ماہ میں اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرتا ہے تو یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت میرا رب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری فرمائے گا بہت شکریہ اپنے بھائی مران طیر کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ